اسلام علیکم میرے بھائیو میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں نماز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی الفاظ سے پروموٹ کیا جا رہا ہے جو نامناسب ہے جو کہ دین میں ایکسپٹیبل نہیں ہے تو میں آپ کو آپ کے سامنے سکرین میں ویڈیو رکھتا ہوں ویڈیو دیکھئے پھر میں اس پر آپ کو بتاتا ہوں چل بھائی ازان ہوگی نماز کو چلتے ہیں نماز تم پڑھ گاؤ اگر میں بھی چل گایا نماز کو تو دکان کا خیال گون رکھے گا کلی دو لاکھ روپے کا مال ڈلوایا ہے بھائی جس مالک نے ہمیں دکان دیئے وہ ہی ہماری دکان کا خیال رکھے گا چل نماز کو بہت دین سے موقع دیکھ رہا تھا بھائی کوئی نہیں ہے آج ہاتھ ساف کری دیتا ہوں ہاں بھائی کیا لینا ہے آپ کو بھائی ایک جنس دکھا دے نا جنس جنس ارے بھائی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو بھائی ابھی تو انہوں نے جنس دکھائی دیاں پر ارے بھائی یہ کیسے دکھا دے گا تمہیں جنس یہ تو میرے ساتھ نماز پڑھ لے گیا تھا ارے بھائی میں اسے جانتا ہوں یہ بہت بڑا چور انسان ہے ابھی کچھ دن پہلے تو اس نے پچھلی والی دکان پر چوری کری تھی چل نکل یہاں سے اس کو پولیس کا حوالے کرتے ہیں چل تو بے فکر ہو کر خدا کو سجدہ کر تیرے جان اور مال کی حفاظت اللہ کرے گا میرے بھائی آپ نے ویڈیو دیکھا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے مال اور جان کی حفاظت کرے گا تو ہم لوگ تھوڑا ہسٹری میں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعانے میں یعنی خلیفہ راست حجرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے وقت میں لوگوں نے یعنی ایک لوگ نے بار کیا اور قتل کیا تو میرے بھائیوں کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے ان کا تو نماز مطلب اتنا خصو ہوتا تھا اور وہ اللہ کی اتنا عبادت کرتے تھے اور ان کے باوجود بھی ایک آدمی نے ان کو نماز کے وقت میں قتل کیا تو یہاں پہ بھائی ایک چھوٹے چھوٹے کریٹر بن جاتے ہیں اور یہ ویڈیو بنا دنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تمہاری مال اور جان کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے لو جی بھائی اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق اتا ہمیں اور ایسے گلت بات جو لوگ کہلان ہیں ان کی سر سے ہماری حفاظت اتا ہمیں آمین یا رب اللہ